آپ پر لاکھوں درودر آپ پر لاکھوں درودر آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درودر آپ پر لاکھوں درودر ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نیرانی ہاتھ میں اہلِ زوق بیٹھے ہونا تو پڑھنے کا لطفہ تھا آپ بھی سمجھئے اس کی عیسیٰ علیہ نبینا مالی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو موجزات دیئے اور ایک موجزہ یہ تھا کہ مردے سے کہتے ہیں قُم بِإذنِ اللہ تو وہ زندہ ہو جاتا بڑا موجزہ ہے مردے کو زندہ کر دینا قربان جائیے ان کے موجزے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں سارے نبی ہمارے ہی تو ہیں آمند باللہ ومرائکتی وکتبی ورسولی ہم تو ایمان بھت سارے ہمارے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ مردے کو زندہ کر دینا بڑا موجزہ کوئی شک نہیں لیکن اس مردے کا کلام کرنا یہ موجزہ نہیں کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ جب مرا تھا نا تو بولتا تھا اس کے پاس نتخ تھا اللہ نے اس کو بولنے کے صلاحیت دی ہے لطف کی بات تو تب ہے کہ جس کے پاس نتخ نہ ہو جو بولنا نہ جانے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آیا عقیدہ دیکھو ابو جہل کا پہنچو پہنچو جہاں میں پہنچنا چاہ رہا ہے ابو جہل کا عقیدہ دیکھیں ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آیا کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے نہیں سمجھے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جہل کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ نبی ہوتا ہی ہو ہے کسی علمہ غیب ہو سبحان اللہ اور نبی کا معنی یہی ہے غیب کی خبر دینے والا سبحان اللہ صرف خبر دینے والا نہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں نا جس میں عربی میں خبر دیا لنبا تو اس کو خبر دیتا ہوتا تو اس کو کون کہتا ہے نبی کہتا ہے کوئی اس کو ہن تو نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا سبحان اللہ تو ابو جہل کا کی عقیدہ بھی یہی تھا اس لیے تو کنکریاں لے کر آیا پوچھتا ہے میرے ہاتھ میں بتائیں آکر نبی ہیں تو بتائیں میں کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آکر اگر میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا یہ بتائیں کہ میں کون ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے اب کنکریاں تھی دشمن کے ہاتھ میں ابو جہل کے ہاتھ میں قبضے میں اس کے مٹھی میں اس کے لیکن کلمہ پڑھ رہی ہے حضورﷺ اور جیسے کلمہ پڑھا نا اس نے پھینک دی تو یہ نہ دیکھو کس کے قبضے میں ہو کس کی مٹھی میں ہو حق بات کرو کہ تو آزادی ملے گی اور ملے گی بھی ایسے کنکریاں گری ہو حضورﷺ کے قدموں میں اللہ اکرہ تو لطف کی بات تو تب ہے کس کو بولنا نہ ہے وہ بولیں امام کہتے ہیں کہ حیل بے ایسا سے جن بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں ترو دل آپ پر لاکھوں سلام ہمارے آقا جو فقر ہے نا جس پر آپ پر فقر ہے یہ فقر جو ہے نا حضور کا یہ اختیاری ہے حضور نے اختیار فرمایا ورنہ میرے آقا کے پاس کیا کیا نہیں کیا نہیں ہے میرے آقا کے پاس ایک چیز نہیں ایک ہی جز نہیں اور وہ ہر نہیں امام کہتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں استفہامی دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دلو جا نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں بظاہر بے سر و سامانی کا عالم تھا ہجر فرما رہے ہیں اونٹوں کی لالش میں سراغہ پیچھا کر رہے ہیں صدیق اکبر مڑ کے دیکھتے ہیں سراغہ پیچھا کر رہے ہیں حضور سراغہ پیچھا کر رہا ہے آقا لکھا ہے زمین اسے پکڑ لیں جو کہتے ہیں نا جس کا نبی کی جانے سے کچھ نہیں ہوتا محبوب کا حکم کہاں کہاں جاری ہے اللہ اللہ شہے کونہ جلالت تیری فرش کے عرش میں جاری ہے حکومت تیری سرحان اللہ زمین اسے پکڑ لیں زمین نے سراغہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا تو وہ بڑا محبی مانے لگا ماف کر دیں اب نہیں ہوں ماف کر دیں آقا نے کہا ہے زمین اسے چھوڑ دے زمین نے چھوڑ دیا پھر تھوڑا آگے چلے پھر لالا چائی ہو سکتا ہے زمین ہی ایسی ہو کوئی نرم زمین ہو ہو سکتا ہے کوئی کوئی ان کا کچھ نہیں ہوگا کوئی دخل نہیں ہوگا پھر ایک ٹرائی مارتا ہے سراغہ پھر ٹرائی کرتے ہیں پھر صدیقہ پھر کرتے ہیں حضور سراغہ پھر آگے آقا فرماتے ہیں سراغہ پھر زمین اسے پکڑ لیں اب کی بار زمین نے پھر پکڑ لیا زیادہ پکڑ لیا پھر اب مافی مانگنے لگے ماف کر دیں ماف کر دیں اب جاؤں گا اب نہیں ہوں گا آقا نگاہ زمین اسے چھوڑ دیں نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے وہ پھر چلا گیا پھر وہی وسوسہ کے شاید اس بار میں کوئی مسئلہ زمین کا لگتا تھا ایک اور ٹرائیکل لگتا تھا ایک اور وہ سرخ اونٹوں کی لالش ہے وہ سرخ اونٹ متا ہے آج کے دور میں یہاں پہ مسڑی ہاں ہاں یہ اونٹ جو دیں نا ریگستان کے اندر جہاز ہے تو یہ سرخ اونٹ بڑی 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 سو دو سو یا تین سو اونٹ کی لالش کی پھر پیشا کیا پھر ارض کی حضور سراکہ پھر آ رہے آقا نے کہا ہے زمین کسے پکڑ لیا زمین نے اپنی بارہ ایسا پکڑ لیا کہ گھوڑا تو دھنسائیں ہی دھتا ساتھ میں سراکہ کے قوم بھی دھتا پھر ارض کی حضور معاف کر دیں میں چلا جاؤں گا آؤں گا نہیں اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں ہاں میں آسکے حضور نے کہا ہے زمین نے چھوڑ دیا پھر حضور نے کہا اے سراخہ تم اس وقت کیسے لگ رہے ہوگے اے سراخہ تم اس وقت کیسے لگ رہے ہوگے جب تمہارے ہاتھ میں قیسر قصرہ کے سونے کے کنگن ہوگے بظاہر نیسر و سہمانی کے عالم تو غلاموں کو کیا دے رہے فاروق کے عالم کے دور میں یہ بات پوری نہیں ہوگی اور ان کو پہنائے گا کنگن انہوں نے کنگن پہنے سونے کے اس کنگن جو دو تین دور کے نہیں تھے اے وزنی کنگن آج کے دور میں کرونوں کی مالی میرے آقا بظاہر نیسر و سہمانی کا عالم ہے وہ غلاموں کو کیا دے رہے سنیں آرادت کہتے ہیں کہ مالی کے کانین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں مالی کے کانین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جہاں کی نعمت ہیں یہ نا سمجھنا گیا ہے ایمٹی یہ ایمٹی والا خالی نہیں ہے یہ اونلی والا خالی ہے یہ صرف والا خالی ہے حضورﷺ کے آخر خالی نہیں ہے یہ تو کہتا ہے صرف ہاتھ میں یہ ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آپ پڑھنا کو درو در آپ پڑھنا کو خلا ہاتھوں میں لکی رہے ہیں کہ نہیں ہیں ہر انسان کے ہاتھوں میں لکی رہے ہیں آپ نے بھی ہے نہیں میرے آقا کے دست پاک میں بھی لکی رہے ہیں لکی رہے ہیں کیا یہ لکی رہے ہیں سنو آلہ ذکرات موسیٰ علیہ السلام کے موجزات آپ کو ید بیضہ عطا کیا گیا آپ کو عصا عطا کیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ پتھر پر مارے تو پانی کے بارہ چشمیں جاری ہوئی چشمہ کیا ہوتا ہے دریا کیا ہوتا ہے فرق ہے نا پر وہاں حکم دیا گیا مارو وہاں حکم دیا گیا کہ مارو زمین پر اللہ چاہے تو بیسے بھی دے 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 لیکن اس میں سبق ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوشش کر بے شکو دینے پر قادر ہے لیکن یہاں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ذرا کوشش کریں دنیا عالم ہے سبا ہم بیٹھے رہے کچھ نہ کمائیں کچھ نہ ہلے لینہ اور وہ دے دے اس کی مرضی ہے دے سکتا ہے لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ بندہ محنت کرے ٹھیک ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کی باقی ہے جب ہودیہ پہ ہودیہ کا مقام تھا پانی خطل ہو گیا اور صحابہ اگر نے پانی مانگا نا تو انہیں حکوم نہیں دیا گیا کہ یوں کرو یوں کرو میرے آقا نے کہا جتنا پانیاں لے آو سبحان اللہ اور پھر میرے آقا اس بطن میں ہاتھ اکتے ہیں اور میرے آقا کی پانچوں انگلیوں سے چشمیں نہیں دریہ سبحان اللہ چشمیں نہیں دریہ بہے پڑ آلا بہت ان دو موجزہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر خطے کپل گئے یہاں اے دست بیضہ کلیم ہر خطے کپل گئے یہاں اے دست بیضہ کلیم موجزہ دریائے نورے بے مثالی ہاتھ میں موجزہ دریائے نورے بے مثالی ہاتھ میں سبحان اللہ یہ کوئی آسان آسان آت کرنا آلہ جو کی ہے یہ جو اہلِ علم ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ اتنے دو مشروں میں بڑی بڑی باتیں کردار یہ سہلِ منطن ہے ہے جی اب آلہ عزت نے جو کلام لکھا اس کے سارے اشار آنگا مجھے یاد تو ہیں الحمدللہ لیکن میں سارے پڑھوں گا تو ٹائم میسیم لگ جائے اسی لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں اور ایک شیئر پڑھتا ہوں سبحان اللہ آپ میں سنا ہوگا نا انگلی پکڑنا یہ تو بچے کی انگلی پکڑ دینا یہ تو بچے کی انگلی پکڑ دینا ایک انگلی پکڑنا مہاورہ ہے انگلی پکڑنا سپورٹ دینا سہارا بننا کوئی سیاستدان کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ سیاستدان بن جا رہا ہے جی اس طرح کوئی دولت والا کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ دولت والا بن جاتا ہے کوئی منصف والا انگلی پکڑ لے تو وہ منصف والا بن جاتا ہے کوئی نا کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ نا کھا بن جاتا ہے سبحان اللہ ہوتا ہے نا بارحال بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کہنا بچے بڑے بھی تو ہونا ہے تو بارحال انگلی پکڑنا کیا ہے یہ مہاورہ ہے اب جس کی انگلی حضور پکڑنا ہے سبحان اللہ وہ کیا بنتا ہے وہ بنتا کیا ہے اب سنو عالی عدد کہتے ہیں کہ دستگیرے ہر دو عالم کر دیا سبتن کو دستگیرے گردو عالم کر دیا سبتن کو اے میں قربا جانے جاں انگوشت کیا لی ہاتھ میں اے میں قربا جانے جاں انگوشت کیا لی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں دل دل آپ پر لاکھوں سلا مقتہ مقت کے ساتھ جوشت اور تاکہ مضمون واضح ہو سبحان اللہ یقیناً آپ میں سے ہر کسی نے اسکول پڑا ہوگا پڑا ہے نا تو امتحان بھی دیا ہوگا امتحان میں کچھ یاد نہیں کیا تھا کہ بس وہی پرچیاں چلو پرچیاں اپنے جگہ پر لیکن جو پرچا آتا ہے سوال کا وہ تو بتا ہے نا لکھا ہوتا ہے من دریجہ زیل آٹھ میں سے پانچ زوانوں کے جواب دیں سوال نمبر ایک و دو لازمی ایسے ہوتا تھا اب پر ہی ایکیسے ہوتا ہے ہم میں جب کیا تھا دیسے ہوتا ہے تو من دریجہ زیل زیل کا مطلب تک کیا ہوتا ہے نیچے دیئے ہوئے زیل من دریجہ بالا اوپر دیئے ہوئے اوپر درج کیے ہوئے زیل کہتے ہیں نیچے کو عربی میں زیل کہتے ہیں دامن زیل کسے کہتے ہیں اب چونکہ دامن حضور کا ہے زیل حضور کا ہے تو اگر چاہے تو زیل لیکن آلی بھی ہے یہ ایک نقطہ ہے زیل حضور کا ہے نا اس لیے آلی بھی ہے آل عادت کہتے ہیں کمال کا کہتے ہیں میں اس پر بہت بطوع کر سکتا ہوں لیکن ابھی میں ٹائم کو سمیٹھ کے پر بات کر رہا ہوں آل عادت کہتے ہیں کہ کاش ہو جاؤں لبے قوسر میں یوارفت ہو رشان اللہ آئے 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 کیا بات سمجھنے والے سمجھنے بھائی یہ دنیا دارالعمل ہے فتوہ ادھر ہے وہ دارالجزا میں فتوہ نہیں ہے ادھر جزا ہے یا سزا ہے ادھر بھی دنیا میں بھی جس کے اگر ہوش قائم نہ رہیں تو کلم اڑ جاتا ہے اس میں روزے کا سجدہ ہو کے تواف ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے کلم اڑ جاتا ہے جب تک بے ہوش ہے جب تک ہوش میں نہیں ہے جب تک اس کے ہوش نہیں ہے کلم رک گیا حال عادت کہتے ہیں کاش ہو جاؤں لبے کو سر میں یوہ رفتہ ہوش کاش ہو جاؤں لبے کو سر میں یوہ رفتہ ہوش لے کے اس جانِ کرم کا زیلِ عالی ہاتھ میں لے کے اس جانِ کرم کا زیلِ عالی ہاتھ میں آنکھ میں ہے میں جنوہِ دیدار دل پر جوشِ وجد آنکھ میں ہے میں جنوہِ دیدار دل پر جوشِ وجد لبے شکرِ بخشِ شے ساقی لبے شکرِ بخشِ شے ساقی لبے شکرِ بخشِ شے ساقی مام نے کہا جو بات کہی ہے وہ بس کھل کے نہیں ہوتی ہر باتیں کھل کے بتائی بھی نہیں جاتی جب ہوش ہی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں امام کہ حشر میں کیا کیا مزے غرفتگی کے لوں رضا حشر میں کیا کیا مزے غرفتگی کے لوں رضا لوٹ جاؤں باکہ وہ تامانِ عالی ہاتھ میں لوٹ جاؤں باکہ وہ تامانِ عالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درو دل آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درو دل آپ پر لاکھوں سلام